نمشکر دوستو میں ہوں آپ کا دوستہ چین اور آپ کا میرے یوٹیوب چینل پر بہت بہت سعودت ہے دوستو آج کی ویڈیو میں میں کبر کرنے چاہ رہا ہوں تھانا ڈیم کو تھانا ڈیم جو پنچاب کے ہشارپور جیلے میں پڑتا ہے بہت ہی سندر ڈیم ہے یہ مین میڈ ڈیم ہے لیکن بہت ہی کمال کا ڈیم ہے اسی ڈیم کو ہم آج کی ویڈیو میں کبر کریں گے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نیچر کا نجارہ دکھانے لکھے جا رہے ہیں میرا دوستو بڑے دن سے بہت رہا تھا نیچر کا نجارہ دیکھنا ہے آج اس کو نیچر کا نجارہ دکھا ہی دیتے ہیں میں نے کہا قدرت اپنے چرم پہ روڑ بڑا کیا ڈیم ہے انسان نے دیکھئے کہ قدرت کو بھی نہیں چھوڑا یہاں پہ بھی روڑ بنا رہا ہے انسان نے چلنا کی طرح ہے قدرت کو بھی نہیں چھوڑا انسان نے اس راستے کو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ بہت ہی کمال کا راستہ ہے یہ روٹ روٹ تھانہ ڈیم میں پہنچنے کے لئے بہت ہی کمال کا روٹ ہے حالانکہ اگر آپ باہری راجیہ سے آتے ہیں تو آپ تو سب سے پہلے ہشارپر جیلے میں آنا ہوتا ہے ہشارپر جیلے سے آپ کو ہریانہ پھونگا کا روڈ لے کے آپ کو ملوتا سے ہو کر تھانہ ڈیم میں آپ آرام سے پہنچ سکتے ہیں لیکن جس روٹ سے ہم جا رہے ہیں یہ بہت ہی ایڈونچرس روٹ ہے اور آپ راستہ دیکھ سکتے ہیں کیسا کچھا راستہ ہے بلکل پانی باہا ہوا ہے ری ہے بائک لے کے جانا اس راستے سے بہت مشکل ہے گاڑی لے کے جانا تو اور بھی بہت مشکل سی بات ہے کیونکہ آگے راستہ اور تنگ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ جو راستہ ہے یہ بہت ہی ایڈونچرس راستہ ہے اور بہت ہی مشکل ہے ہی ہمیں اس راستے سے گزرتے ہوئے اس راستے سے اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے تلوارا آنا ہوگا تلوارا سے آپ کو امرو اور امرو سے دھرمپور دیوی سے ہو کر یہ راستہ پڑھتا ہے بیچ میں سے یہ راستہ ہے بہت ہی کمال کا راستہ ہے لیکن تھوڑا کچھا راستہ ہے اس لئے آپ کو کٹنائی کا سامنا کرنا بڑھ سکتا ہے لیکن اگر آپ ہمارے جیسی سپیرٹ رکھتے ہیں ایڈونچرس سپیرٹ رکھتے ہیں کچھ نیا دیکھنے کی سپیرٹ رکھتے ہیں تو پھر آپ کو اس راستے سے نکلنا چاہیے یہ بہت ہی کمال کا راستہ ہے آپ کے لئے تو دوستو اگر پتھانا ڈیم کپ اس راستے سے جائیں گے تو راستے میں آپ کو دہریاں ملیں گی یہ دہریاں جن کے پاس چھوٹی چھوٹی گوپائیں ہیں اس میں کچھ جانبر خطرناک جانبر بھی ہو سکتے ہیں تو یہ گوپائیں آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ دہریاں آپ کے راستے میں آئیں گے اور یہ بہت ہی کمال کی جگہ ہے یہ بھی اس جگہ کا نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں پراچن جگہ ہے یہ بہت ہی پراچن جگہ ہے اور یہاں آپ کے ایک انند سا محسوس ہوتا ہے قدرت کا بھرپور نظارہ قدرت اپنی چرم سیمہ پر آپ کو اس راستے سے ہوتے ہوئے دکھ جائے گی ہرے ہرے پیڑ ہرے ہرے پادیاں بلکل کمال کا راستہ ہے یہ اور بلکل آپ کو شانتی ملتی ہے اس راستے سے گزرتے ہوئے تھنڈی تھنڈی ہوایاں چلتی ہیں اور اس راستے سے گزرتے ہوئے ایک الگ انورف محسوس ہوتا ہے سورگ جیسا محسوس ہوتا ہے جب آپ اس راستے سے ہوتے ہو جاتے ہیں یہ راستہ آپ کے لئے ایک سورگ روپی راستہ ہو سکتا ہے اگر آپ اس راستے سے جانا پسند کرتے ہیں تو یہ راستہ حالانکہ اڈونچر سے بھرا ہوا ہے لیکن اتنا ہی خطرناک بھی ہے اس راستے سے جانا ہمیں بہت مشکل ہوئی تھی بائیکس کو نکالنے میں اس راستے سے آپ دیکھ سکتے ہیں پورا ریت سے بھرا ہوا راستہ ہے پانی بھی بہت ہے یہاں پہ تو یہاں سے بائیک کو نکالنا بائیک کو نکال کے لے کے جانا یہاں سے ایک مشکل بھرا کاریہ تھا لیکن مشکل بھرا کارے میں ہی مزہ آتا ہے وہیں سے نکلنے میں ہمیں بہت مزہ آیا اور ہم نے کمال کا انجوائے گیا اس راستے پہ جاتے ہوئے تو دوستو جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں فائنلی آخر کار ہم پہنچ چکے ہیں آپ ہمیں نیچے جاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں تھانہ ٹیم میں یہاں پہ کوئی آپ کو نہیں پہ یہاں پہ نہیں ملے گا تو آپ یہاں پہ آکے آسانی سے گھوم سکتے ہیں فوٹو ھوٹ کر سکتے ہیں نہاں مچلیاں پکڑ سکتے ہیں مطلب جو آپ کا دل کرتا ہے آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے یہاں سے آپ کو آپ ہمیں نیچے جاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور تھوڑی دیر میں آپ کو چل گئے گا کہ ہم پانی میں بھی کھیل رہے تھے بلکل یہاں پہ کوئی منعی نہیں ہے آپ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ مجھے پانی میں چلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں حالانکہ یہ تھوڑا دنجرس ہو سکتا ہے آپ زیادہ آگے نہ جائیں یہاں پہ پاس میں ہی رہیں تھوڑا پاس میں رہنے سے کوئی دکت نہیں ہے لیکن زیادہ آگے گہرہ ہو سکتا ہے اگر آپ کو تیرنا نہیں آتا ہے تو آپ یہاں پہ شروع میں ہی رہیں شروع میں آپ پانی کے پاس پاس جتنا چاہیں اتنا کھیل سکتے ہیں جو چاہیں آپ کمن کرتا ہے کر سکتے ہیں وہاں کے لئے کوئی منعی نہیں ہے ہماری طرح آپ بھی یہاں آ کر کچھ خوبصورت لمحے قید کر سکتے ہیں جنہیں آپ آنے والے سمجھ کے لئے سنبھال کر رکھ سکتے ہیں یہ آپ کی زندگی ورک کے لئے یادے بن جائیں گی یہاں سے آپ کو پورے ڈیم کا نظارہ دکھا دیتے ہیں پورا ڈیم بہت ہی کمال کا بہت ہی سندر ڈیم ہے یہ آپ یہاں سے اس پورے ڈیم کا نظارہ دیکھ سکتے ہیں پتا دیں کہ اس ڈیم کو بنایا گیا تھا بھارتی سرکار کے دورا جو کنڈی ایریا کے کسان ہیں جن کو پانی کی بہت قلت ہوتی ہے ان کے پانی کے لئے تاکہ وہ اپنے کھیتوں میں سنچائی کر سکیں ان کے لئے اس ڈیم کو بنایا گیا تھا اور ان کی سنچائی کے لئے ہی اس پانی کا اپیو کیا جاتا ہے اگر آپ آس پاس کے کنارے کی فصل دیکھیں گے تو بہت بہترین فصل ہوتی ہے یہاں پہ اگر اس سے آگے تھوڑا سا جائیں گے آپ تو آپ کو سندر سندر جنگل ملیں گے وہ اس ڈیم کی وجہ سے یہ اس ڈیم کا پانی جاتا ہے وہاں پہ جس کی وجہ سے وہاں پہ پیڑ پودے بہت ہرے برے رہتے ہیں اور بہت ہی نیچر فل باداورن ہے وہاں کا بہت ہی کمال کا نیچر ہے وہاں کا اور بالکل آپ قدرت کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں جب آپ اس جگہ بے آئیں گے تو آپ بالکل آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ جیسے قدرت کے ساتھ ایک ہو گئے ہیں اگر پابندیوں بھی بات کریں تو اس ڈیم میں آنے جانے کے لیے فوٹو کیچنے کے لیے نہانے کے لیے مچھلی پکڑنے کے لیے کسی بھی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے جس کارن یہ جو ہے یہ نئے نئے کپل کے لیے پری ویڈنگ ڈیسٹینیشن بن جاتا ہے بہت سارے کپل یہاں پہ پری ویڈنگ ڈیسٹینیشن کے لیے آتے ہیں اگر آپ کے بھی شادی ہے اگر آپ بھی پری ویڈنگ ڈیسٹینیشن کے لیے کوئی جگہ جوس کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی جگہ ہو سکتی ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی بھی پابندی نہیں ہے اگر آپ پونگ ڈیم میں جاتے ہیں تو وہاں پہ فوٹو کیچنا منع ہوتا ہے وہاں پہ آپ فوٹو نہیں کیچ سکتے ہیں ویڈیو نہیں منا سکتے ہیں لیکن ایس سچ یہاں پہ ایسی کوئی بھی پابندی نہیں ہے اور آپ پوری طرح سے نیچر کا نظارہ لے سکتے ہیں پوری طرح سے جو چاہیں کر سکتے ہیں بلکل پوری طرح سے آپ کے لیے یہ ڈیم ہر پک کلا رہتا ہے اور بہت سارے ٹورسٹ اور سارے پریٹک یہاں پہ اکثر آتے جاتے رہتے ہیں اس طریقے سے اس ڈیم کا پورا نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چنگل کی اور سے تھوڑا سا نظارہ ہے اس ڈیم کا اور پہاڑییں بلکل سامنے دکھائی دیتی ہیں اس ڈیم سے اور یہاں پہ ہمارا آج کا یہ بلوک ختم ہوتا ہے آپ کو یہ بلوک کیسا لگا ویڈیو میں لائک شیئر اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اسی طرح کے بار بلوک پانے کے لیے چینل کو سسکرائب کر دیجئے چینل کو ساتھ جڑنے کے لیے بہت بہت دنیا ہے